بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد قرآن اور حسین علیہ السلام کے موضوع پر آج بائیس میں ویڈیو لے کے حاضر خدمت ہوں آج بائیس محرم ان حرام ہے حروفِ ابجد کی ٹیبل میں بائیس نمبر پر حرفِ تا ہے یعنی تے یہ تے اس کا مرتبہ بائیس ہے اور عدد اس کے چار سو ہیں چار سو کو عدد کامل کریں گے تو چار جمع زیرو جمع زیرو تو چار کا ڈی جٹ آئے گا اگر بائیس کو عدد کامل کریں گے دو جمع دو تو چار کا ڈی جٹ آئے گا یعنی یہ چار قرآن کے حروف ہیں یہ چار اسمِ حسین کے حروف ہیں اور قرآن میں ایک سو چودہ سورتیں مجود ہیں صرف چار سورتیں حرفِ تے سے شروع ہوئی ہیں پہلی سورت سورہِ فرقان ہے تبارک اللہ زی یعنی تے سے شروع ہوئی سورہِ زمر ہے سورہِ ملک ہے اور سورہِ لہب ہے یہ چار سورتیں حرفِ تے سے ان کی ابتدا ہے اور تے کا عددِ مفرد بھی چار ہے یہ راز ہے یہ نشانیاں ہیں عقل مندوانوں کے لئے جو غور و فکر کرتے ہیں کیونکہ مولا امامِ علی رضا بادشاہ فرماتے ہیں کہ نماز روزہ ہی عبادت نہیں اس کے عمر پہ غور و فکر کا نام بھی عبادت ہے تو یہ قرآن اسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے رک رک کے تفیق مانگے اللہ سے یہ ہدایت کی کتاب ہے یہ کتابِ شفا ہے یہ کتابِ ہدایت ہے یہ تے حرفِ توحید ہیں یہ تے حرفِ توقل ہیں یہ تے حرفِ توصل ہیں یہ تے حرفِ تاقی ہیں یہ تے حرفِ شمس ہیں کچھ حروف شمسی ہوتے ہیں کچھ حروف کمری ہوتے ہیں یہ تے حرفِ شمس ہیں اور یہ بادی حرف ہیں میں نے اپنے فیض حسینی کے آستانے سے غریب خانے سے اس تے کے بہت سارے جو اثرات ہیں اس کے اثرار ہیں اس کے رموز ہیں وہ میں نے مشاہدہ کیے یعنی جو لوگ دمے کے مریض تھے دمے کے مریضوں کے لئے میں نے حرف تے سے ہی ان کا علاج کیا اور یہ تے حرف تلوار ہے ظلفکار مولا علی کی تلوار کی شبی لے کر خاص وقت میں اس پہ چار سو مرتبہ تے 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 لکھیں اور ساتھ اس کے موکل کا نام لکھتے یاد رہے کہ تے کا موکل حضرت عزرائیل نہیں سلام ہے بائیسوہ پارہ کیونکہ آج بائیس محرم انحرام ہے بائیسوہ پارے میں تے تین سو پندرہ مرتبہ آئی ہے یہ میری تحقیق ہے الحمدللہ تین سو پندرہ مرتبہ بائیسوہ پارے میں تے کا حرف استعمال ہوا ہے یہ تین سو پندرہ کو آپ عدد کامل کریں گے تین جمع ایک جمع پانچ تو نو کا عدد آئے گا نو کے عدد کو آپ استنتاق کریں اس سے حرف بنائیں تو توئیں ہیں اس لئے تے اور توئیں کی آواز ایک جیسی ہے اور بائیسوہ پارہ پارہ بھی بائیسوہ ہے میں آپ کے لئے بہت ہی مجرب عمل لے کے حاضر خدمت ہوں میں اس کی وضاحت کرتا ہوں بائیسوہ پارہ جس کا عدد چار بنتا ہے اس حکیم نے اس میں کیا راز رکھے ہیں کہ اس بائیسوہ پارہ میں سورتیں بھی چار رکھی ہیں اور بائیسوہ پارہ سورہ احضاب کی کتیس نمبر آئیس سے شروع ہو رہے ہیں کتیس کو جمع کریں تین جمع ایک تو چار پارہ بھی بائیسوہ اور اس میں چار سورتیں سورہ احضاب سورہ سبا سورہ فاطر اور سورہ یاسی تے میں بتا چکا ہوں حرف شمس ہے تے حرف بعد ہے جن لوگوں پہ مقدمہ ہے جو لوگ مقدمے میں کامیابی چاہتے ہیں وہ سورہ شمس کو تلوہ احضاب نماز فجر کے بعد سورج کی طرف مو کر کے بہتر ہے کہ سورہ شمس کو چار سو مرتبہ پڑھے یا چار مرتبہ پڑھے چالیس مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ انہیں مقدمے میں کامیابی ہوگی اور مقدمے میں کامیابی کے علاوہ عزت وقار شورت میں اضافہ ہوگا عزت وقار شورت محبت مودد کے لیے میں چونکہ یہ حرف بادی ہے لوہ شمس بنا کر دیتا ہوں جو ہر سال اپریل میں آٹھ اپریل کو شرف شمس ہوتا ہے اس میں میں تیار کرتا ہوں جو لوگ تیار کروانا چاہے میرے پاس تیار پڑی ہوئی ہیں نیچے رابطہ نمبر ہے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں معمولی حدیعے پر آپ تک پہنچانے کی ہر موکی کوشش کروں گا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ نے کیا